اسلام علیکم گوڈ مارننگ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ میرز بان رامی سے یہ دورہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تاہر شبیر تاہر کیسے ہیں آپ پر الحمدللہ میں بلکل ٹھیک اور میں امید کرتا ہوں کہ جی این این کے سبی ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے آج کے اس شو میں ہم مختلف اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلے ایک خلاصہ پر ناظرین کے لیے سامنے رکھ دیتے ہیں ہم کورونا کی بڑتی تیسری لہر جو کہ تشویشناک سورت کا لختہ کر چکی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ سیاسی معاملات کی جانب اگر بات کی جائے تو جہانگیر ترین حکومت کے سر پر لٹکتی ایک تلوار بنتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑنے کے واضح شارع نہیں چکے اور تاہر پی ڈی ایم میں جو ہے وہ خلیج کی باتیں کی جارہی تھیں کل بلاول بھٹو نے بڑا ایک سمبولک جو ہے جسچر دیا ہے انہوں نے اپنے نانا کی نقش قدم پر چلتے ہوئے کاغذ پھاڑ کے پھیکا ہے شوک آز نوٹس ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو آیا تھا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم بغاوت ایک طرح سے کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے آج ایک اور اجلاس ہوگا جس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا جبکہ پی ڈی ایم میں دراروں کی جو بات کر رہے تھے ان میں ہی خلیج نظر آ رہی ہمیں پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ تاہر نے بھی بتایا کہ وہاں پر بھی جو ہنگیر ترین ہیں وہ خائف نظر آ رہے ہیں بلکل ایسے ہی رامین اور اگر ہم کھیل کی بات کریں تو شاہین اس مرتبہ شاک دے رہے ہیں پوری نیشن کو خوش کر دیا ہے کیونکہ ون ڈی میں اچھی پرفارمنس پہ ٹی ٹوئنٹی میں اور امید و توقع یہی ہے کہ آج جب دوسرا ٹی ٹوئنٹی پاکستان اور جنوب افریقہ کا جوہین اس برگ میں شام ساڑھے پانت بجے شروع ہوگا تو اس میں بھی پاکستان کو اچھی پرفارمنس دکھائے گا بلکل ایسے ہی تاہر اور آخر میں ہمارے پاس دو بڑی زبردست خواتین آنے والی ہیں فاطمہ نسیم ہے ایک ہمارے ساتھ جنہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور انہوں نے ایک منٹ میں دو سو بہتر دفعہ کوہنیاں جو ہیں وہ ٹارگٹ پر ماری ہیں اور حریف جو ہے ہمارا روایتی بھارت اس کو ہرایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویمن امپاورنمنٹ کی ایک بہت زبردست مثال ہمارے سامنے ہوں گی جو کہ گھوٹ کی اس سے تعلق رکھتی ہیں صدف ناز ان کا نام ہے بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود سائیکل چلاتی ہیں بائیک چلا کے جاتی ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھ بچیاں ہیں جو سکول میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں وہ سائیکلوں پر آتی ہیں اور ان کو کنونس کرنا اس معاشرے میں بڑی بات ہوگی کرونا پر بات کر لیتے تھے ہم سب سے پہلے کرونا وائرس کی صورتہار پر بات کرتے ہیں اور جو کرونا کی تیسری لہر ہے وہ پاکستان میں اب تک کی جو دو پہلی لہریں تھی اس کے بعد کی خطرناک ترین لہر لگ رہی ہے گزشتہ تقریباً ایک ہفتے تک ہم نے دیکھا ہے کہ لگ بھگ ہر روز سو سے زیادہ امواد ریپورٹ ہوتی رہی ہیں البتہ آج جو خبر سامنے آئی ہے انسی او سی کے مطابق اس کے مطابق گزشتہ چوبیس چوبیس گھنٹوں میں اٹھاون امواد ہوئی ہیں جو یہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو چار ہزار پانچ سو چاراسی نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اور کیسز مضبط آنے کی جو شرعہ ہے وہ دس اشاریہ دو نو فیصد ریکارڈ کی گئی جو کہ گزشتہ کا چند دنوں میں دیکھا جائے تو کافی زیادہ شرعہ میں نظر آ رہی ہے پنجاب کی صورتحال خصوصاً بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے جس کے باعث دو ہفتے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز بھی دی گئی ہے جبکہ رمضان مبارک کی بھی تاہر آمد آمد ہے اور اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح کا لاحے عمل تیار کیا جائے تاکہ اس چہریوں کو بھی کنوینینس ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز پر جو عمل درامت ہے وہ بھی ممکن بنایا جا سکے اس حوالے سے اجلاس بھی آج ہونے جا رہا ہے ایس او پیز تائین کیے جائیں گے اور انتظامیاں جو ہے اس کا ایکشن بھی جاری ہے ماسک نہ پہننے پر تاہر ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ستر سال اور اس سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کی ویکسین کی سنگل ڈوز جاری ہے جبکہ جو پیسٹ سال سے زائد عمر کے افراد ہیں بغیر ریجسٹریشن سینٹر پر جا کر ویکسینیشن وہ بھی کروا سکتے ہیں یہ ایک اچھا انیشیٹیف جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اسی کرونا کی صورتحال پر وات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جنہ اسپطال کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ سیمی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا یہ فرمایے گا سیمی صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر پاکستان میں اس میں دیکھا جا رہے ہیں کہ امبات زیادہ ہو رہی ہیں کیسز بھی زیادہ آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم ایس او پیس فالو نہیں کر رہے یا پھر جو تیسرا میوٹنٹ ہے کرونا میں جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہو گئی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا میرا خیال سے دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہم لوگ کمپلیٹلی ہم نے ایس او پیس فالو کرنے ابینڈن کر دیا تھے جو ایس او پیس فالو کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے بارہا میرے خیال سے عوام اس پر توجہ نہیں دیتی اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایس او پیس کو فالو کریں ماسک کوئی نہیں لگاتا شہر بھرے ہوئے کراؤڈڈ سیچویشن تھی اور اسی وجہ سے میرے خیال سے بہت زیادہ کوویٹ پھیلنے شروع ہو گیا دوسرا یہ کہ ہم نے ٹرائولرز پہ بھی کوئی بین نہیں لگایا نہ ان کی کوئی ٹیسٹنگ کی نہ ان کو کوارنٹین کیا تو یہ ایک اور بڑی وجہ ہو گئی کہ جو سپیشلی جو برٹن سے لوگ آ رہے تھے یا یوکی سے آ رہے تھے لوگ ہمارے پاس ان کا جو وائرس کا جو فرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ ٹرانسمیشن جو ہے اس کی وجہ سے بھی کنٹیجن جو تھا وہ بڑ گیا اور کوویٹ جو ہے مزید پھیلتا چلا گیا اب اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال سے بہت زیادہ شرعہ جو ہے کوویٹ کی پنجاب میں ہے اور کپی میں ہے اور میرے خیال سے اب میں نے کل سنا ہے کہ ان کی وزیرے صحت جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو ہفتے کے لئے ان کو لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے تو اس لوگ ڈاؤن سے بچنے کے لئے ہم جو دو چیزیں کر سکتے ہیں اس وقت ایک وہ یہ ہے کہ ہم ایسو پیس کو فالو کریں دوسرا یہ ہے کہ ویکسینیشن پر ہم کانسنٹریٹ کریں اور ویکسینیشن جتنے لوگوں کو ہم کر سکیں اور جتنی جلدی کر سکیں اتنا ہی اچھا ہوگا بلکل سوال یہاں پر آتا ہے کہ کورونا ویکسین لگوانے والوں کو بھی احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے تو ویکسین لگوانے والوں کو اس کورونا ایسو پیس پر عمل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی جی بلکل جی بلکل کورونا ویکسین لگانے والوں کو بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس لئے کہ کورونا ویکسین جو ہے بلکل کورونا کو ختم نہیں کر سکتا یہ کورونا کی جو ایفکیسی ہے یعنی کہ کورونا جو اگر آپ کو کورونا ہو رہا ہو اس وقت میں تو پھر اس کی جو سیویریٹی ہے اس کو کم کر دیتا ہے اور ہمارے پاس بھی کئی پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو ویکسین لگی ہے لیکن کووڈ اتنا مائلڈ ہوا ہے کہ بلکل گزر جاتا ہے اور پتا نہیں چلتا بلکل فلو کی طرح ہلکا سا فلو ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ختم ہو جاتا ہے اور ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی اور اگر پڑے بھی تو اس کی جو شرعہ ہے وہ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے اور اموات نہیں ہوتی لوگوں کی اس لئے ہمیں ایس اوپیس کو پھر بھی فالو کرنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والا ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں ہے اکثر لوگ ویکسینیٹ نہیں کر رہے اور اتنے میٹس کو فالو کرتے ہیں اتنا ڈس بیلیف ہے لوگوں کو میرے خیال سے یہ ایک بات جو ہے اب کتہ نظر ہر بات سے اس میٹس کو اور ڈس بیلیف کو ختم کرنا چاہیے میرے خیال میں سندھ میں بڑی صورتحال بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ ویکسینیشن سینٹرز پر آ رہے ہیں اور جن جن کو کوڈ اور ڈیٹس آ رہی ہیں وہ سب کے سب ویکسینیٹ ہونا چاہے تو اگر ہم باقی صوبوں میں بھی اور اس طرح کریں تو میرا خیال میں بہت بہتر ہوگا اور ایس او پیز کو خدارہ فالو کیجے ہم بات کریں کہ جو ویکسینیٹ افراد ہیں وہ ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے وہ افراد جنہیں پہلے کووڈ ہو چکا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایمیون ہو چکے ہیں ان میں انٹیجن پروڈیوس ہو چکی ہیں وہ بھی خیال کرتے نظر نہیں آتے کیا وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کیا انٹی باڈیز ان میں کچھ تو پروڈیوسٹ ہوتی ہیں جی بلکل ان کو فالو کرنا چاہیے انٹی باڈیز پروڈیوسٹ ہو چکی ہیں لیکن ویکسینیشن کی ضرورت ان کو بھی بہرحال ہوتی ہے اور کووڈ ہونے کے ختم ہونے کے بعد دو مہینے کے اندر اندر ان کو بھی ویکسینیٹ ہو جانا چاہیے وہ لوگ جن کی ایمیونٹی کم ہو فار ایکسامپل کوئی اور بیماریوں میں ہوں ان کے لیے بھی سپیشل ایس اوپیز ہونے چاہیے چاہے ان کی عمر کم ہی ہو لیکن ان کو بھی ایس اوپیز میں شامل کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت ساری بیماریاں لوگوں کو ایسی ہوتی ہیں جو ان کی زندگی میں کو کامپرمائز کر دیتی ہیں اور اگر اس پر کووڈ ہو جائے تو میرا خال سے اور زیادہ دینجرس ہو سکتا ہے تو پھر we have to modify the ایس اوپیز فور کووڈ کہ ہم age limit صرف نہ کریں بلکہ وہ لوگ جن کو کوئی مذہر بیماری ہے اور جان لیوہ بیماریوں میں شامل ہو سکتی ہیں ان کو تو ان لوگوں کو بھی ہمیں facilitate کرنا چاہیے اور ان کو vaccinate کرنا چاہیے اور جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ آپ کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست پر تائر people's party اور پی ڈی ایم پہلے پی ڈی ایم اور حکومت کی ہم بات کر رہے تھے people's party پی ڈی ایم اور حکومت کی بات ہو رہی ہے people's party کا کل central executive committee کا اجلاس ہوا بہت ہی long awaited تھا اور اس میں ایک قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں یہ کہا جا رہا تھا کہ people's party جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے گی یہ واضح طور پر تو نہیں ہوا مگر ایک symbolic gesture دیا گیا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے پی ڈی ایم کی طرف سے جو ایک show cause notice بھیجا گیا تھا people's party کو وہ انہوں نے پھاڑا اور پھینک دیا بلکل ایسا جیسے کہ رامین آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ انہوں نے اپنے نانا کی یاد دلا دی جیسے وہ قومت متحدہ کے اجلاس میں papers پھاڑ کر ٹیبل پر پھینک کر آئے تھے بلاول میں بھی لگ بلگ ویسا ہی کیا ہے مگر یہ انہوں نے شاید خاکان عباسی کے show cause notice کے ساتھ کیا ہے اور ہم نے بہت کم دیکھا ہے اب تک جو پی ڈی ایم میں people's party versus پی ڈی ایم چل رہا تھا اس میں یہ پہلا ایک سخت جیسٹر ہے بلاول کی جانب سے لیکن یہ فیصلہ کل نہیں ہو سکا کہ people's party نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دینا ہے یا پھر اس میں رہنا ہے اس سلسلے میں central executive committee کا اجلاس یا اس کا دوسرا حصہ آج ہوگا اس میں یہ امکان ہے کہ فیصلہ ہو سکتا ہے بلکل اور دوسری جانب پی ڈی ایم میں خلیج پر بغلے بجا رہی تھی پی ٹی آئی مگر خود بھی اندرونی خلفشار کا شکار ہوئی بھی یہ نظر آ رہی ہے ہمیں جہانگیر ترین جنہیں وفاق اور پنجاب میں آزاد ارکان کو رام کر کے حکومت کے لیے نمبر گیم پورا کرنے کا credit دیا جاتا ہے اپنی party سے وہ آج کل کچھ خائف نظر آ رہے ہیں اور وجہ وہی ہے چینی سکینڈل ہیں اور ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں جہانگیر ترین اور ان کے ہم خیال رہنماؤں کا یہ الزام ہے کے party میں موجود ایک دھڑا وزیراعظم اور جہانگیر ترین میں دوری پیدا کرنے کے لیے ان کے خلاف الزامات کی بنیاد پر کروائیاں کر رہا ہے جی ہاں بالکل اور پی ٹی آئی کی اس اندرونی لڑائی میں نون لیگ کو حکومت گرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے شاید خاکان عباسی اور دیگر رہنماؤں اس پر جو ہے پہلے بھی برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ اس سے انہیں موقع ہے جہانگیر ترین کے اشائیے میں شامل ارکان اسیملی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی مختلف آراز سامنے آ رہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دل و جان سے party کے ساتھ ہیں مگر وہ نظر جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اس صورتحال میں ایک confusion بھی ہے اور جہانگیر ترین اب ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ حکومت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور یہ بڑا دلچسپ بھی ہے ہماری سیاست میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کے بہت قریبی دوستیں مخدوم جعوید آشمی ایک وقت میں وہ ان کے لیے خطرہ بنتے نظر آئے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے بہت قریبی دوست تھے عمران خان صاحب ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی رائے کے بغیر ابتدائی دنوں میں حکومت کے کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب جہانگیر ترین اور عمران خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بلکل ایسی پر بات کرنے تھے زوار وڑایس سابق صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر ترین صاحب کے اشائیے میں شریک ارکان قومی صوبائی اسیملی نے وزیراعظم سے ملاقات کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ملاقات کب تک متوقع ہے زوار وڑایس صاحب بتائیے گا جب پہلے دن ساتھ طریقہ کو ہم ترین صاحب کے ساتھ پیش پہ گئے ہیں تو ہم دس ایم پی ایز اور تین ایم این ایز تھے اور آج شایہ میں ہم بائیس ایم پی ایز اور آٹھ ایم این ایز شامل تھے اور سب ہی نے مشترکہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان صاحب سے بقاعدہ ٹیم لیں گے اور ان کے پاس جا کے ترین صاحب کا سارا معاملہ رکھیں گے اور ہم سب اس بات کے امید کرتے ہیں کہ جب ہم یہ معاملہ چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکلے گے لیکن بڑایس صاحب آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں پہلا سوال تو یہ بھی ہے کہ ملاقات کے لیے آپ کو وقت بھی مل جاتا ہے کہ نہیں اگر ملاقات کے لیے وقت نہ دیا گیا تو کیا حکمت عملی ہے دیکھیں میرے نزید ایسا ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ ہر حال میں ہمیں ٹیم دیں گے کیونکہ ہم ایک نہیں دو نہیں ہم تیس لوگ ہیں اور ہماری مشترکہ طور پر سب کی ریکویسٹ ہے ہم خان صاحب کی پارٹی سے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ خان صاحب ہمیں ہر حال میں ٹیم دیں گے جہانکی ترین صاحب کے اشائیے میں جتنے ارکان کا دعویٰ تھا اتنے ارکان نہیں آئے اس کی کیا وجہ ہے زبار صاحب نہیں میرا خیال ہے کہ جن لوگ سے دعویٰ کیا گیا تھا وہ آلماس سارے کزارے شامل شامل ہوئے ہیں اور یہ بات میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے عراقین ہیں پارلمنٹرین ہیں ان کی تعداد بڑھے گی کیونکہ ترین صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا احساسہ ہیں ہم سب کو آلماس ہمیں پی ٹی آئی میں لے کر آنے والے جو شخصیت ہیں ان کا نام جنگیر خان ترین ہے جنگیر خان ترین نے اس طریقہ انصاف کو ایک چھوٹے سے پودے سے لے کر ایک تناور درخ بنایا ہے جنگیر خان ترین صاحب کی طریقہ انصاف کے لیے بہت بڑی کنٹریبوشن ہے اور ہم سب کو طریقہ انصاف میں لے کر آنے والے وہ ہیں اور انشاءاللہ پارلیمنٹرین کی تعداد بڑھے گی اچھا زبار صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگیر ترین کے ساتھ کھڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پارٹی سے کوئی نہ کوئی گلے شکوے ہیں کسی کو وزارت سے ہٹایا گیا کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا آپ بھی انہی میں شامل ہیں جن کو وزارت سے ہٹایا گیا تھا تو کہیں آپ کو وزارت سے ہٹانے کی وجہ بھی یہ تو نہیں تھی کہ آپ جنگیر ترین کے بہت قریب ہو رہے تھے یہ میرے لئے افسوس کی بات ہے کہ جب سے مجھ سے یہ پورٹفولیو واپس لیا گیا ہے اس دن سے لے کر آئی تک ہمیں آئی تک کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کی گلتی کیا ہے یا آپ سے یہ پورٹفولیو ہم کیوں واپس لے رہے ہیں آپ پہ الزامات کیا ہیں یہ پورٹفولیو تو آپ جنگیر نے پورٹفولیو واپس لیا آپ ان سے کر سکتے ہیں کہ انہیں کیوں واپس لیا اس کا انصر آج تک مجھے بھی نہیں ملا اور زور صاحب بی بیو تائکہ کیا مزید ہم خیال ارگان سے بھی رابطے کرنے کا پیصلہ ہوا ہے ابھی ایسا ہوا ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گی بلکہ ہم جو تیس لوگ تھے ہم تیس کے تیس ہی جب ہمیں پرامیسر صاحب کے پاس سے ٹائم میں لے گیا تو سب کے ساتھ کٹھے ان کے پاس جائیں گے اور رہی بات کہ ہم مزید ارکین کے ساتھ رابطہ تو ہم انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ زیادتی صرف اور صرف جہنگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں اسی شگر ملز ہیں اسی شگر ملز میں آخر اکیلے جہنگیر ترین ہی کیوں اور اس میں جہنگیر ترین صاحب کی تین شگر ملز ہیں جن کو یہ کر رہے ہیں کیا باقی شگر ملز مالکان نہیں ہے باقی شگر ملز نہیں ہے اگر آڈٹ ہونا ہے اگر حساب ہونا ہے تو آن دی بورڈ سب کھونا چاہیے اچھا بڑائی سب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے پر وزیراعظم نے مختلف موقع پر خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے عوام سے مخاطب ہوئے ہیں لیکن اس معاملے کا تذکرہ انہوں نے کہیں بھی نہیں کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ معاملے پر وزیراعظم نوٹس بھی لے رہے ہیں کچھ اس پورے پر جب ہم سب پی ایم صاحب کو ملیں گے تو آخر وہ ہمیں یہ سارا کچھ بتائیں گے نا ٹھیک ہے رہی بات شیخر شیص صاحب کی تو شیخر شیص صاحب تو تین دن پہلے ٹی وی پہ آ کر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب مجھ پہ کیس بنا تھا تو میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا تو آج انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ جہنگی ترینک صاحب کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں ٹھیک ہے زوار وڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وزیراعظم سے ملاقات ہو پاتی ہے نہیں اور ملاقات ہوتی ہے تو اس میں وزیراعظم کس حد تک توجہ دیتے ہیں اس پورے معاملے کو نہ صرف توجہ بلکہ جو جہنگی ترینک کی صورت میں وزیراعظم کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے یا پھر کم سے کم پنجاب حکومت میں بزدار کو ہٹانے کے لیے جو ایک امکان پیدا ہو گیا ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ اب وزیراعظم کا حکمت عملی کیا ہوتی ہے ویسے تو کپتان کھلاری ہیں اور بڑا اگریسیو بیہیو کرتے ہیں عام طور پر لیکن اس معاملے پر یہ سیاست ہے یہاں پر اگریشن نہیں یہاں پر تحمل اور حکمت عملی سے کپتان کو چلنا پڑے گا کیونکہ اس پورے معاملے کے بعد ایک فضاء ایسی پیدا ہو گئی ہے یا ایسے امکانات بنتے نظر آ رہے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب اپنے ہی پرانے دوست وزیراعظم عمران خان کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں کھیل کے میدان سے یہ خبر شامل کر لیتے ہیں تاہر شاہین آج دوسری ٹی ٹوینٹی میں پروٹی آس سے ٹکڑانے جا رہے ہیں اور آج شام ساڑھے پانچ بچے یہ میچ شروع ہوگا پہلی ٹی ٹوینٹی میچ میں شاہینوں نے زبردست مقابلہ کیا اور پروٹی آس کو دھول چٹائے رزوان نے زبردست کھیلا تاہر ناقابل تسخیر چہتر رنس کی بدولت پاکستان کو چار وکٹوں سے انہی کی وجہ سے پتہ مل گئی تھی جہاں اور آج کے میچ میں بھی بابر آزم الیون کے پاس جیت کا ایک سنہری موقع ہے کیونکہ ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کو کئی تجربہ کار کھلاڑیوں کا ساتھ ہی حاصل نہیں ہے پاکستان میچ میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو چار میچز کی سیریز میں ناقابل شکف پاکستان کو دو سفر کی برتری مل جائے گی اور پاکستان ٹیم میں جو دوسرا ٹی ٹوینٹی کے لیے کوئی تبدیلی کرنے کا بھی رادہ نہیں ہے جو وننگ کومبینیشن ہے پلان یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھ جائے اور پریشر بڑھایا جائے پہلے میچ کے ایرو ون فارم بلے باز محمد رزوان کو سال دوہزار اکیس میں ٹی ٹوینٹی نیشنل کا ٹاپ سکورر بننے کے لیے صرف اٹھالیس رنز درکار ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج وہ کچھ اس طرح سے کھیلیں کہ یہ ریکارڈ بھی قائم ہو جائے اس سے پہلے ہم نے ریکارڈ بن رہے ہیں اس سیریز میں پروفیسر حفیز نے بھی ریکارڈ بنایا ہے پاکستانی قوم کو کچھ حد تک مایوس کر دیتے ہیں مگر اس دورے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خبریں اب تک ونڈے سیریز اور ٹی ٹوینٹی میں بھی آ رہی ہیں بلکل بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان فارم نظر آ رہی ہے ہمیں پاکستانی ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہاں پر بھی آج ہم کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے امید ہم کر رہے ہیں کہ بہت سارے ریکارڈ بنیں گے اور بہت سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے ابھی وقت لے 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 تھے ایک بریک لے لے بلکل ایک بریک بہت ضروری ہے اور پھر اس بریک کے بعد ہم آپ کو کچھ مزید دلچسپ شخصیات سے ملوائیں گے ملکم بیک ناظرین اب آپ کے لئے بڑے سپیشل ہم سیگمنٹ لے کر آئے ہیں ایک چھوٹی سی مارشل آرٹسٹ ہیں ان سے ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں آج آپ کی جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن کام کرتی ہیں بہت بڑے بڑے ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں فاطمہ نصیم جن کا نام گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درچ ہے اور مارشل آرٹس میں آٹھ سالہ فاطمہ نصیم ہیں جنہوں نے ایل بو سٹرائک مقابلے میں بھارتی کھلاری جو کہ ہمارے دروائیتی حریف ہیں ریکارڈ ان کا توڑ دیا ہے جی ہاں فاطمہ سے ملاقات کر لیتے ہیں کراچی سٹوڈیو سے فاطمہ نے ہمیں جوائن کی ہے فاطمہ کیسی ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس ریکارڈ بنانے کے لیے آپ کو آئیڈیا کیسے آیا آپ کے فادر نے آپ کو ٹریننگ کہاں سے لی باپا نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے تو پھر میں نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا اور پاپا نے آپ کو سکھایا سارے کچھ کیونکہ آپ کے جو فادر ہیں وہ بھی مارشل آرٹس ہیں جی وہ بھی مارشل آرٹ کرتے ہیں انہوں نے ہی مجھے سب کچھ سکھایا ہے وہ ہی مجھے مارشل آرٹ کراتے ہیں مارشل آرٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں زبردست فاطمہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو چھوٹی سی ہمیں نظر آرہی ہیں بہت ہی معصوم سی ننی مہمان ہے آج ہماری تو یہ بتائیں گا کہ اتنی سٹرونگ ایلبوز آپ نے کس طرح سے کی ہیں کون سی ایکسرسائز آپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک منٹ کے اندر ٹو سیونٹی ٹو سٹرائکز ماری ہیں میں اپنی باڈی کو سٹرونگ رکھنے کے لیے میں ملک پیتی ہوں ہیلتھی چیزیں کھاتی ہوں اور بہت اپنی ٹریننگ کا خیال رکھتی ہوں اپنی ہلت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اچھا فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو یہ ریکارڈ بنایا ہے اتنا اچھا اس سے تو آپ نے پاکستان کے پڑوسی ملک یا پھر جن سے ہم مقابلے میں رہتے ہیں کرکٹ میں بھی آپ نے مقابلے دیکھے ہوں گے بھارت اس کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے فاطمہ آپ سن پا رہی ہیں تو بتائیں ہمیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بھارت کو ہرا کر مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے بھارت کو شکست دی ہے جب بھر دست اور سیلبریٹ کیسے کریں میں آپ اسی طرح بھلند کروں اور مزید عالمی ریکارڈ بناوں بلکھول اور ہم بھی امید کرتے ہیں فاطمہ کہ آپ اسی طرح سے جو نا محنت کریں گی اور یہ بتائے گا کہ آپ پڑھتی ہیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں اور کس طرح سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ منیج کرتی ہیں کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ مارشل آرٹس کو میں فور کلاس میں پڑھتی ہوں میں ہر روز دو گھنڈے پریکٹس کرتی ہوں اور میں مارشل آرٹس کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈی بھی کرتی ہوں میں صبح سکول جاتی ہوں سکول سے آکے ٹوشن جاتی ہوں تین بجے پانچ بجے آکے میں یہاں پر پیکٹس کرنے آ جاتی ہوں پھر میں سات بجے کلب جاتی ہوں پھر میں ٹین او کلاک پر واپس آتی ہوں پھر میں کھانا کھاتی ہوں تھوڑے کھیلتی ہوں پھر میں سو جاتی ہوں اچھا فاطمہ تو اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کے نام روشن کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کریں گے بھی یہ بتائیے کہ اب آنے والے دنوں میں کس ریکارڈ پر نظر ہے کون سا ریکارڈ بنانے یا توڑنے جا رہی ہیں آپ ابھی اگلا ریکارڈ میں پینسل توڑنے کا ہے چاپ سے تو ابھی پاپا آپ مجھے پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ ریکارڈ بنانا ہے اور ساتھ ساتھ نہیں سٹرائک کا بھی ہے ورڈ ریکارڈ چاپ کا بھی ہے ورڈ ریکارڈ پنچس کا بھی بنا رہی ہوں میں ہر چیز کی پریکٹس کر رہی ہوں تو ابھی میں بناوں گی ورڈ ریکارڈ آگے زوردس فاتمہ بڑی موٹیویٹڈ لگ رہی ہمیں یہ بتائے گا کہ جب آپ جیتی یہ مقابلہ تو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ جب یہ میں جیتی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی تو جب مجھے پاپا نے گفٹ میں سائیکل بھی دی تھی اور جب پھر میں پاپا کے ساتھ فیملی ملکے ہم لوگ آئیس ریم کھانے گھر تھے میں ممہ آمی فیملی میں پاپا آتے خوش ہو رہے تھے میں کوئی دیتی خوش تھی کہ میں نے ورڈ کار ملکا اچھا فاتمہ اب اس ریکارڈ کے بعد آپ نے ایلبو سٹرائکس کی ہیں آپ کی ایلبو تو بہت سٹرانگ ہو گئی ہوں گی آپ کے فرینڈز جو ہیں کبھی درتے بھی ہیں آپ سے کہ فاتمہ ایلبو مار دے گی نہیں درتے بھی ہیں لیکن میں کسی کو نہیں مارتی ہاں کسی کو ہر کسی کو تو نہیں مار سکتے ظاہر ہے لیکن سیلف ڈیفنس کے لیے بڑی زبردست بات ہے آج کل تو جس طرح کا معاشرہ ہمارا تو بچیوں کو خصوصاً سیلف ڈیفنس آنی شاید گی تو سیلف ڈیفنس میں بھی آپ کا انٹریسٹ ہے فاتمہ کچھ اس طرح کی ایکسیسائزز آپ کرتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے آئے تو آپ اس کا کس طرح سے مقابلہ کریں جا کے پاپا مجھے سیلف ڈیفنس بھی سکھاتے ہیں اپنے فادر کے بارے میں باتائیں گا انہوں نے بھی ریکارڈ بنائے میں فاتمہ کتنے انسپریشن لے تھی ہیں آپ ان سے انہوں نے بھی بہت سائی ورنیومنے ان کا نام بھیگینیس ورنیومنے ریکارڈ میں درج ہے انہوں نے سکتی خوال اور نیس پیراز میں اور وہ وہوں بھی مجھے بہت زیادہ ان سے کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مجھے موٹیویٹک erstmal ہے barra کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے فاتمہ تینکیوة آپ نے ہمارے لیے ٹائم بھی نکالا ہے اور ہم سب کو بھی اتنا موٹیویٹ کر دیا یقینا بہت سے بچے آج موٹیویٹ ہوئے ہوں گے وہ بھی کچھ ایسا کریں اور وہ یقینا اپنے پیرنٹ سے بھی کہیں گے انہیں کچھ سکھایا جائے تو اس کے بعد ایک اچھا محل پیدا ہو جاتا ہے بچوں کو ایسی چیزیں سکھانا جہاں پر وہ تعلیم دن پر بزی رہتے ہیں نامین ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بیگز بڑھتے جا رہے ہیں کتابوں کا بوجھ ان پر بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ان کی لیے جو سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت کم ہو چکے ان کی لائفی اسپیشلی سپورٹس اور خصوصی طور پر اگر بچیوں کی بات کی جائے تو ان کو ان چیزوں میں ایکٹیوٹیز انوالف کرنا بہت ضروری ہے ناظرین ہمارے معاشرے میں ایک سوال کو بہت اہم مانا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ سوال اتنا اہم ہے کہ اس کے مطابق دھلتے دھلتے ہماری خواتین کی زندگی ساری گزر جاتی اور ہر قدم پر خواتین کو یہ سوال سننا پڑتا ہے خصوصا ایسے علاقوں میں جہاں روایات بہت سخت ہوں ان روایات کے خلاف جانا آسان نہیں ہوتا مگر گھوٹکی سے تعلق رکھنے والی صدف ناز نے نہ صرف ان روایات کو توڑا ہے بلکہ ثابت کر دیا ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں صدف ناز کے علاقے میں سرکاری سکول نہیں ہے انہوں نے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے خود سکول بنایا ہے موٹر سائیکل چلا کرتا ہے سکول جاتی ہیں وہ بلکل یہ بڑا دلچسپ بات ہے ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل کو مرد کی سواری مانا جاتا ہے اور اگر کہیں پر کوئی خاتون فرڈک پر موٹر سائیکل لے کر نکل آتی ہے اب کچھ بڑے شہروں میں یہ رواج بن رہا ہے اسنہ اسنہ تو لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر گھوٹکی جیسے پسماندہ علاقے میں اندرون سندھ میں یہ سب کر دکھانا یہ بہت بڑا ایک کارنام ہے اور ہم آت کے شو میں اپنے ناظرین کی صدف سے ملاقات کروانے کے لیے جا رہے ہیں صدف نے ہمیں جوائن کر لیا صدف بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آ جائیں ہیں موٹر سائیکل چلا کر سکول جاتی ہیں بڑا انسپائرنگ لگا مجھے ہی اور گھر والوں نے آپ کو نوکری اور موٹر سائیکل چلانے کی کیسے اجازت دی مخالفت کس طرح کی آپ کو دیکھنی پڑی جبکہ آپ کا تعلق گھوٹکی جیسے کے علاقے سے ہے نہیں میرے گھر والوں نے ہمیشہ میری سپورٹ کی ہے چاہے موٹسیں گل ہو یا تعلیم ہو اس نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کی ہے صدف یہ بات تو بہت خوشائند ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور بڑا اچھا لگا یہ جان کر کہ گھر والوں نے سپورٹ کیا مگر اس معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں سے مل کر آپ کا علاقہ بنتا ہے تو آپ کے گاؤں والوں کا کیا ردعمل تھا انہوں نے کچھ کسی قسم کی مضاہمت جب کوئی حیرت کا اظہار کیا ہو آپ کو بائیک پر دیکھ کر لوگ بہت کچھ کہتے تھے جب میں پہلے موٹسنگل سیکھ رہی تھی گاؤں کے لوگوں نے مجھے روکا تھا کہ بائیک نہ سیکھیں میں نے کہاں نہیں جب میرے گھر والے مجھے جاز دے سکتی ہیں تو گاؤں والوں کی بجال ہے جو مجھے مجھے روک سکیں مجھے صدف ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے سکول کی جو بچیاں ہیں وہ بھی سائیکل چلا کر سکول آتی جاتی ہیں اور یہ بھی بہت ہی اچھا قدم ہے اور ایسا تو عام طور پر شہروں میں بھی نہیں ہوتا کہ بچیاں سائیکل پر سکول جائیں تو ان کے گھر والوں کو بھی آپ نے راضی کیا کس طرح سے راضی کیا کیا مشکلات پیش آئیں ان کے گھر والوں کو بھی ظاہر ہے جب ایک ٹیچر موٹسنگل چلا سکتی ہے وہ یہاں ہمارے بچوں کو بھی خواہش تھی کہ ہم بھی بائیک سیکھیں ہم بھی سیکھیں ہم نے ان کے گھر والوں سے جزت بھی لی تھی وہ مان گئے تھے وہ آج یہاں میری تیت بائیک بھی سیکھ لیں گی اور سیکھل بھی چلا رہی ہیں اچھا صدف یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی سرکاری سکول نہیں ہے اور آپ خود سے ایک سکول چلا رہی ہیں یہ خیال کیسے آیا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں اور سکول نہیں ہے یہ ایک پرار سکول ہے اور جو سرکاری سکول ہیں وہ تو بند پڑے ہیں اس سکول سے ہمیں یہ فیدہ ہے مجھے بہت اس سکول سے فیدہ ہوا ہے میں بھی اس سکول میں پڑھ کے اس سکول میں آئی ہوں اور یہاں جو بچیاں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ آگے جائیں گی اس سکول میں بچیاں جو پڑھ گئی ہیں وہ کافی میڈ وائف کا کورس کر گئی ہیں نرسنگ میں بھی ہیں اور کافی آگے نکل چکی ہیں ہماری اس سکول کی بچی بھائی نائس ماشاءاللہ صدف آپ عظم و حمد کی ایک مثال صدف نے قائم کر دی ہے اور اگر وزیزاللہ سندھ اسے دیکھ رہے ہیں اس سب کو تو اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اٹلیسٹ اتنا ہو کے صدف کی ہی امداد کی جائے تاکہ وہ اس سکول کو تھوڑا سا بہتر کر سکے ہم دیکھ رہے ہیں کچھی عمارت ہے مگر وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو طالب علم ہیں وہ ساتھ ساتھ کرونا ایسو پیز کو فالو کر رہی ہیں صدف نے بھی جب یہ انٹریو دیا ہے انہوں نے چہرے پر ماسک لگا رکھا ہے اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے مطالب جو ایسو پیز حکومت جاری کر رہی ہے یہ ماسک پہننا کم سے کم سمجھیں کہ وہ کتنا ضروری ہے بلکہ اور لوگ اس کو سیریسلی بھی لے رہے ہیں کل ایک مردہ پھر حاضر ہوں گے کچھ مزید انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ آپ دیکھتے رہے جی انہوں اللہ حافظ